خوشاب میں بادلوں کی آمد دیکھ کر ہم نے وادی سون جانے کا فیصلہ کیا جیسے ہی بدلی والا کا راز کیا تو موسم تبدیلی کے واضح آثار نظر آ رہے تھے نشہرہ وادی سون زلہ خوشاب کا صدر مقام ہے اور خوشاب سے نشہرہ کا فاصلہ ہی کامن کلومیٹر ہے ایک سائیڈ پہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ پرانا درخت ہے اور اس وقت ہم نشہرہ مردوار روڈ پر موجود ہیں ایک زمانے میں یہاں شڑک کے دونوں کناروں پہ بہت درخت ہوتے تھے لیکن شاہد جی اب آخری درخت بچ گیا ہے جو وادی سون کے پرانے درختوں میں سے ایک ہے تو ہم نے سوچا اس کو بھی اپنی کیمرے میں محفوظ کر لیں ہو سکتا ہے نیکس ٹائم گزرے تو یہ درخت بھی موجود نہ ہو لیکن آپ کے پرانے درخت بھی موجود ہیں نشہرہ سے خبے کی جیل سب سے نزدیکی پوائنٹ ہے جو تقریباً آٹھ سے نو کلومیٹر کی مصافت پر ہے ڈسکور کشاب کی ٹیم میں میں ہوں ملک شفاعت حسین اور میرے ساتھ ہیں احسن بھائی اور ہم پہنچ گئے ہیں خبے کی جیل خبے کی جیل کے پارکنگ ایریا میں ہم نے اپنے بھائی کو کھڑا کیا دیل میں داخلے کے بعد سب سے پہلے ہماری ملکات سٹریٹ سنگر سے ہوئی جس نے جدائی بھرے گیت سنا کر ہمارا استقبال کیا سوچا دے وچی وقت بھی آئے جانی دل دے کیوں نہیں آئے اسی دوران جھیل کے اردگرد تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو گئیں موسم اور حسین تر ہو گیا خبے کی جھیل کے کنارے کسی زمانے نشہرہ خبے کی پرانا روڈ ہوا کرتا تھا اور آج کل اسی روڈ پر واکنگ ٹریک بنا دیا گیا ہے اور ساتھ میں بوٹنگ کی سہولت بھی موجود ہے آج کی خاص بات ہر لمحے جھیل کا بدلتا ہوا موسم تھا جو کہ پہلے سے ہر لمحہ بہتر ہو رہا تھا یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وادی سون میں تھنڈی ہواوں نے بسیرہ کر لیا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں خبے کی جھیل میں خبے کی جھیل کے کنارے بہت خوبصورت ویدر ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے میرے ساتھ ہیں ایسن بھائی خبے کی جھیل کا شمار وادی سون زلہ خوشاب کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ہے یہاں بوٹنگ ہو رہی ہے ایک یہ ٹریک ہے واکنگ ٹریک بھی ہے لائٹس لگی ہوئی ہیں اور بہت اچھا انوارمنٹ ہے یہ جھیل کی متعلق ہمیں جو پڑھنے میں ملا ہے یہ جھیل کی کل لمبائی تقریباً تین کلومیٹر ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ ایک کلومیٹر ہے اور دو سو ترہ سی ہیکٹر اس کا جو رکبہ ہے ایک وقت میں یہاں سے نشیرہ سے خبے کی روڈ تھا اور اس روڈ کے کنارے ٹالی کے درخت ہوتے تھے وہ جو درخت ہیں ٹالی کے وہ آپ گر گئے ہیں شاید ایک آدھ درخت بچہ ہے جس کی ویڈیو ہم آپ کو بیچے دکھا چکے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں جو باہر سے لوگ آتے ہیں میرا ان کے لئے پیغام ہے کہ آپ ضرور وزر کریں ڈسکور خوشاب کی ٹیم احسن خان اور شفاعت حسین اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں خبے کی جھیل تو ہمارے ساتھ آب رہیے ہم وادی اسون کے اور بھی چیزیں آپ کو ڈسکور کر کے آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کا کیا نام ہے احمد کہاں سے آئے ہو میں خوشاب خوشاب شہر سے جی شہر سے تو یہ خوشاب شہر سے آئے ہیں کیسا لگا آپ کو یہاں آگے ہیں بہت اچھا لگا بہت اچھی ہوا بھی ہے تو بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو سرگودہ سرگودہ شہر سے یا گھو گاؤں ہیں سرگودہ شہر تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں اسلامباد جاؤں یا ادھر خوشاب آؤں تو آپ دونوں میں سے کہاں پہ جاؤں گا خوشاب یہ جگہ آپ کو زیادہ چی لگتا ہے ہاں جی موسیقی 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 جھیل کی ایک اور خاص بات یہاں پر ٹی ٹی سی پی نے ہٹس بنائے ہیں جو کہ چار بیٹس پر مشتمل ہیں جس میں ایسی کی اور سولر انرجی کی بھی سہولت موجود ہے لیکن یہاں کا رینٹ بہت زیادہ ہے جو کہ سکورٹی گارڈ کے مطابق ٹونٹی فور آرز کا چھ ہزار روپے ہے موسیقی 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 سورتی آج تو محول ہی کچھ اور ہے پہاڑوں کے درمیان یہ جھیل اپنے نظارہ پیش کرتی ہے موسیقی 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 راشد جو کہ لاہور سے آئے ہیں خوش آپ کو وزر کرنے تو راشد آپ کو کیسا لگ رہا یہاں یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہمیں بہت اچھا ہم ہو رہی حلی لج پال دے سر تے تے ہی ہر جنگ دا سیرا نبی نے بازو نپکے تے کیتا آپ نہ کھیڑا نہ باد چھ جگڑ کرنا نہ ہیوے لڑ لڑ مرنا میری دستار دوارس یہ چانے یہ میرا نے زمانہ جار دا ایلی دیشانے زمانہ جار دا ایلی دیشانے دیل آگیاں بھرتا لگ دے مہینہ ہارے دا تتا لگ دے ایلی دے ایلی دے دست مردے سنگھنے یوں دے یہ نارا لائے تا پنتا لگ دے زمانہ جار دا ایلی دیشانے ایلی دیشانے ایلی دیشانے آپ کا کیا نام ہے ایتشام ایتشام آپ کیا کرتے ہیں سر جی میں پڑھتا ہوں کس کلاس میں پسٹیر میں تو آپ پسٹ ٹائم آئے ہو خوشاب ہاں جی تو آپ کو یہاں یہ وادی سون کیسی لگی بہت اچھی لگی ہے اور یہ پاکستان میں بہت اچھی ایک وادی ہے اس کے اندر ایک جیل ہے ہم ادھر سیار کے رہے آئے ہیں بہت اچھا اور اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں اس کو اسلام علیکم یہ بھی سرگودہ سے آئے ہیں سہر کرنے وادی سون میں تو ماشاءاللہ یہ تو سرگودہ تمہارا اپنا علاقہ ہے لیکن دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں تو یہ اپنی جو سمر ویکیشنز ہیں یہ بچے یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں آج خوشکسمتی ہے کہ ویدر بھی بہت اچھا ہے اور یہاں کا سین بہت اچھا ہے